مرحبا فرنس بے ہوں آپ کی اپنی سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے اور میں چیئر پرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنی کی سعودی عربیہ غزہ میں اسرائیلی حملے رکوانے کے لیے بھرپور سفارتی مہم چلا رہا ہے اس کے علاوہ سعودی عربیہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ غزہ کے باشندوں کے لیے جو امداد ہے اس کی فراہمی کو فوراں فوراں ممکن بنائے سعودی عربیہ عالمی برادری کو اپنا کردار آدھا کرنے کے لیے آمادہ کر رہا ہے میں یہ پوچھتی ہوں کہ کیا سعودی عربیہ کو سفارتی مہم چلانے کے بجائے دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی جانب دھکیل دینا چاہیے سعودی عربیہ میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے فروخ کے لیے ہر سال جدہ سیزن ریاض سیزن اور اسی طرح سعودی عربیہ کے ہر بڑے شہر اور پروونس میں اس طرح کے تفریحی ایونٹس ہوتے ہیں تو اس دفعہ جو ریاض سیزن ہو رہا ہے اس کو لے کر بہت زیادہ سعودی عربیہ پہ تنقید کی جا رہی ہے تنقید کرنے والوں سے میں یہ پوچھتی ہوں کہ کیا سعودی عربیہ میں انسان نہیں بستے کیا ان کے بزنس نہیں ہیں کیا وہ اپنے معاشی استحقام کے لیے کرونا کے بعد جو بھی دنیا میں پسماندگی اور نقصان ہوا تو کیا سعودی عربیہ کے لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے اپنی بزنس انڈسٹری اور ایکٹیوٹیز کو تسلسل کے ساتھ جاری اُساری رکھیں غزہ کے شہریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بلکل اس سب کا درد ہے ہمیں بھی اور ہر مسلمان کو اور ہر اس انسان کو جس کے سینے میں دل ہے اس کو اس کا درد ہے لیکن کیا جوش اور غصے میں آنکر مسئلہ فلسطین کا حل کیا جا سکتا ہے کیا تشدد کے راستے سے ہی فلسطین کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کیا امن کا اور کوئی راستہ نہیں ہے امن کا راستہ بھی ہے اور مسئلہ فلسطین کا حل دو سلطنتوں کے علیدہ علیدہ قیام میں ہی ہے فلسطین کے صدر محمود عباس جو کہ ویسٹ بینک کو کنٹرول کرتے ہیں وہ غزہ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پور امن طریقے سے مسئلہ فلسطین کا سیاسی حل چاہتے ہیں اور جو لوگ سعودی عربیاں پہ تنقید کر رہے ہیں میں ان سے کہتی ہوں کہ وہ پیٹے پیٹے مو سے تنقید کیا کر رہے ہیں سر پہ کفن باندیں اور نکل جائیں اور خود لڑائی کریں دوسروں کو لڑوانے کے لیے زبان درازی نہ کریں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس سے صرف اور صرف معصوم فلسطینیوں کی جان ہی جا رہی ہے اور ان میں سے آدھے سے زیادہ تو وہ معصوم بچے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں تھا ان سب کی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈالی جانی چاہیے تھیں اور جنہوں نے یہ سب کیا اور جن سے پوچھ کر کیا گیا تو یہ اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو بچائیں کیونکہ باقی عرب ممالک میں بھی انسان بستے ہیں اور ان کی زندگیوں کی بھی قدر و قیمت ہے تو تیسری جنگ عظیم کی جانب تو کوئی بھی جانا نہیں چاہتا جناب اور میں ایک خبر اور بتاتو جس کو دبایا جا رہا ہے آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ سعودی عربیہ نے چار سو تین ملین ریال سے زیادہ کی امداد اتیاد کے طور پر غزہ کے فلسطینیوں کے لیے بھیجوائی ہے سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز امداد اور انسانی خدمات کی خصوصی ٹیم غزہ میں امدادی سامان پہنچانے کا طریقے کار تیگ کرنے مصر پہنچ چکی ہے تاکہ صحیح طریقے سے فعال طریقے سے اور مستند طریقے سے امدادی سامان حق داروں تک پہنچ جائے سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر ساہیم پورٹل کے ذریعے غزہ کے فلسطینی بھائیوں کے لیے امدادی مہم چلائی جا رہی ہے غزہ کے متاثرین کے لیے طبی سازو سامان، میڈیسنز، فوڈ باسکٹس اور بنیادی ضروریات کی اشیاء سب بھیجوائی جا چکی ہیں سعودی عربیہ نے یہ تمام امدادی سامان بنیادی انسانی ضروریات کو مدنظر رکھ کر تیزی سے رفع کے راستے غزہ پہنچا دیا ہے اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ کی جانب سے غزہ کے متاثرین کے لیے شروع کی جانے والی عوامی عطیہ مہم میں اب تک کل چار سو تین ملین ریال سے زیادہ کے عطیات جمع کیے جا چکے ہیں اور ہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس مہم میں سب سے پہلے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے تیس ملین ریال عطیہ کیے گئے اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے بیس ملین ریال عطیہ کیے گئے یہ تمام عطیات ساہم پورٹل میں جمع کیے گئے اور اب تک چھے لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنی فلسطینی بھائیوں کے لیے ساہم پورٹل میں عطیہ جمع کرائے ہیں ساہم پورٹل پر یہ مہم تو ابھی بھی جاری ہے اور جمعے کی نماز کے خطبے کے بعد اس عطیہ مہم کے بارے میں نمازیوں کو متلا بھی کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک مشترکہ بینک اکاؤنٹ بھی شاہ سلمان مرکز کی ویب سائٹ پر موجود ہیں تو اس کے ذریعے بھی عطیات جمع کرائے جا سکتے ہیں ساہم کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے مہم کے لیے چندہ دیا جا سکتا ہے الراجحی بینک اکاؤنٹ کے ذریعے بھی عطیات وجوائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایپل یا گوگل پلے کے ذریعے بھی موبائل ڈیوائسز پر ساہم اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے بھی عطیات وجوائے جا سکتے ہیں ان عطیات کے لیے کوئی بھی فیس چارجز نہیں ہیں اور پوری رقم مطلوبہ مستحقین تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ میں پوچھتی ہوں ان ممالک سے جو بہت بڑے موں کھول کھول کر تنقید کر رہی ہیں سعودی عربیہ پر اور عرب ممالک پر ان کے ممالک میں اگر کوئی زلزلہ آ جاتا ہے کوئی مسئیبت آ جاتی ہے اور عطیات جمع کرائی جاتے ہیں تو کیا ان کے لیڈران وہ پہلے شخص ہوتے ہیں جو ان عطیات کی مہم میں حصہ لیتے ہوئے سب سے پہلے خود پیسے جمع کرائیں ان ممالک کے اپنے باشندے تو یہ برملا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کے عطیات اور فنڈز کھا لیے گئے سعودی عربیہ پر یوں جھٹ پٹ تنقید مت کیجئے سعودی عربیہ اپنا دانشمندانہ کردار ادا کر رہا ہے دنیا میں امن و امان قائم رکھنا ایک بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری ہے خاص کر اس وقت کہ جب دنیا کی بہت ساری طاقتیں اٹومک پاور ہوں اور دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر چھڑی ہو تھوڑا ہوش کے ناخر لینے کی ضرورت ہے ان تمام لوگوں کو جو غیر ذمہ داری کے ساتھ جذبات بھڑکا رہے ہیں جی تو میں پھر آؤں گی پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ سو چل دیں سلامہ بائی بائی